بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری وجسل لی امری وحل لقدت من لسان یفق و قولی صدق رضیم ایٹ از میپلیئر ٹو شیر سو نالیج آف در سبجیکٹ نون ایز اکنامکس میں نیم اس ارطائر دیس ٹوڈنٹ جاتا کہ آپ پتہ ہمیں کاملنس کے سٹوڈنٹ کے لئے لیکسس ہی سٹارٹ کی گئی جس کے درہ میں سٹارٹ اکنامکس کانٹر کو موضوع گفتگو بنایا گیا بیٹا آج اللہ کرم فضل سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو نومیریکل ہم سیکونس سے کر رہے ہیں جو ایم اے کر رہے ہیں ایم اے ایکنامکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پنجاب یونیورسٹری سے کر رہے ہیں سرگودہ جو انیورسٹری سے کر رہے ہیں یا لامہ اکبال اپن یونیورسٹری سے کر رہے ہیں ان کے لیے یہ نومیریکل موسٹ ایمپورٹن ہے ان کی سبجیکٹ ہے میتومیٹکس آف ایکنامکس ہے اس کے اندر یہ قویشن پوچھے جاتی ہیں اس میں سے ایک قویشن ہم نے آج انشاءاللہ موضوع گفتگو بنایا فردر ہم لیکچر نومیریکل بھی اور قویشن بھی انشاءاللہ ہم نے کرتے رہیں گے چلتا ہوں میں اپنے قویشن کی طرف دا ڈیمانڈ اور سپلائی فنکشن آف ٹو کمیونٹی میڈ موڈل ہے اگ بس کیا ہے کونٹی ڈیمانڈ وان لکھی ہے قوانٹی ڈیمانڈ بیٹا ٹو ہے قوانٹی سپلائی وان ہے قوانٹی سپلائی ٹو ہے اس کو ہم نے بریف کرنا ہے یار رکھے گا کہ قوانٹی ڈیمانڈ برابر ہے قوانٹی سپلائی کے یہ ہم نے پڑا ہوئے میرے پریفیس لیکچر پڑا ہوئے یوٹیوب کی اوپر تو اس کے مطابق ہم نے دسکس کرتا ہے اگر ہم سولیشن کے طرح بیٹا کے چلتے ہیں سولیشن میرے پاس ہے میں نے بتایا جیسے کہ آپ کو قوانٹی ڈیمانڈ وان اور قوانٹی سپلائی وان ٹھیک ہے بیٹا اس کی لکھیں گے ویلی قوانٹی جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی وہ آپس میں کیا آنے جائے ایکول ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ جو ڈیمانڈ کی ویلیو ہے وہ ہے 410 مائنس 5P1 مائنس 2P2 ایکول ہے بیٹا یہ سپلائی وان دیکھیں گے مائنس 60 بیٹا پلس 3P1 آجے گا اس کو ارنج کریں گے 140 مائنس 5P1 مائنس 2P2 یہاں پہ آگے مائنس تو پلس 60 اور مائنس 3P1 ایکول ہے زیرو بیٹا یہ P1 P1 یہ مائنس 5 ہے یہ مائنس 3 ہے دونوں کو ایڈ کریں گے تو مائنس 8P1 بیٹا پھر مائنس 2P2 کوئی ویلیو نہیں ہے ان دونوں کو سم کریں گے تو کتنا ہے کہ 470 ایکول ہے زیرو بٹا یہ فرسٹ ایکویشن بن گی سیکنڈ ایکویشن بنانے کے لئے وہی کونٹری ڈیمانڈی 2 ایکول ہے کونٹری ڈیمانڈ سپلائی 2 کونٹری ڈیمانڈ آگ پاس کتنا ہے 295 مائنس P1 مائنس 3P 2 ایکول ہے سپلائی بیٹا کتنا ہے مائنس 120 پلس 2 P&2 ٹھیک ہو گیا اس کو آپ سمپلی فائی کی طرح موو کرتا ہوں امید ہے کہ یہاں تک آپ کے سماعتوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا یہ ساری ویلوز اٹھا کے لے جائیں گے یہاں مائنس ہوگا پلس میں چینج وہ آپ کو ضرور پتا ہے 295 مائنس P1 مائنس P2 بلاس 120 مائنس 2 P2 ایکول ہے 0 بیٹا اب P2 بیٹا آگ پاس کتنے ہیں جی یہ 5 آگ پاس آن جائے گی ٹھیک ہے P1 آگ پاس 1 نہیں ہے P1 مائنس یہ مائنس بیٹا 5 P2 اور ان اور اس دونوں دو مہلے کو ایڈ کرتے ہیں 0 1 3 & 4 1 0 4 0 1 آگ پاس سم کر کے آنسر آ جائے گا یہ ایک ویشن آمیٹا کونسی ہوگی 2 آپ کے پاس ٹھیک ہوگی اب آپ نے ان دونوں کو کمپیر کرنا ہے اس کا معزنہ کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ مائنس P1 ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آگ پاس مائنس 8 ہے اگر میں اس ویلیو کو ملٹیپلائے کر دیتا ہوں 8 کے ساتھ تو ہمارے P1 دونوں سیم ہو جائیں گے یہ اور وہ پھر ہم اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں جی چلتے ہیں جاگے یہاں پہ لکھ دیں گے ایک ویشن 2 ملٹیپلائے بائے ملٹیپلائے بائے 8 ٹھیک ہو گیا تو مائنس 8P مائنس 40 P اور اس کو ملٹیپلائے کریں گے 0 8 32 ایکوال ہے 0 یعنی کہ میں سب کو 8 سے ملٹیپلائے کر دیا یہ میں پاس ایکویشن ہے نمبر بڑا آ جائے گی 3 ایکویشن اب میں 3 کو اور 2 کو جو 1 ہیں اس کو ہم کیا کریں کمپیرسن کروں گا کمپیر بائے ایکویشن 1 1 1 3 ساتھ میں سبٹیکٹ بھی کروں گا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں میں بس کیا لکھا مائنس 8P1 بیٹا مائنس 2P2 بیٹا پلس 470 ایکوال ہے بیٹا 0 اب یہ ویلیو ہے مائنس 8P1 ٹھیک ہے مائنس 40P2 بیٹا اور پلس 32 80 ایکوال ہے 0 اب اس کو کیا کریں گے سرکر لگا دیں گے بیٹا مائنس ہے تو پوزٹیو ہے پوزٹیو ہے تو نیگٹیو میں آ جائے گا تو یہاں پہ مائنس جو سائن مائنس ہے تو یہ کس میں آ جائے گا پوزٹیو کے اندر یہ مائنس ہے یہاں پوزٹیو ہے یہاں پوزٹیو ہے تو یہ نیگٹیو میں دیکھیں بیٹا یہ تو ریز ہو جائے گی ویلیو اس کو میں ریز کر دوں اس کے ساتھ اور یہ ویلیو لیس کروں گا پلس مائنس مائنس کروں گا تو بڑی ویلیو 40 میں سے 2 لیس کروں گا 38 P2 بیٹا اب یہاں پہ بڑی ویلیو مائنس کی اس کو سم لیس کروں گا کروٹر کی مدد سے تو میرا ویلیو آئے گی 32 80 مائنس 470 تو آنسر آئے گا 28 1 0 equal ہے 0 اس کو وہاں موف کر دوں گا 38 P2 equal ہے 28 1 0 مائنس نہ تو پوزٹیب ہو جائے گا P2 equal ہے 28 1 0 divided by 38 P2 equal ہے 75 ایس کا آنسر آجے گا ہمیں price 2 معلوم ہے price 1 معلوم نہیں ہے اگر ہم price 1 کو کسی بھی question put کر لیں گے پی 1 کی ویلیو آجا گی کہ میں c میں put کر لیتا ہوں جو equation number جو میں 3 بنائی ہے تو مزید ہو easy ہو جائے گی جی اس کو move کرتا ہوں جی یہاں لکھتا ہوں equation 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 آج بات سے کس میں put کرنی میں 3 2 کے اندر ٹھیک ہے جی simplify ہے اس کو easy سے put کر سکتے ہیں یہاں پہ جو value آئی ہے اس میں ذریعے جیسے بھی آپ اس کو بہتر سمجھے ٹھیک ہو گیا simplify ہم دیکھتے ہیں کس پہ easy mail آئے گا تو اس پہ put کر لیتے ہیں یہاں پر آگ بات value ہے اچھا میں یہاں پہ put کر لیتا ہوں simplify کر لیتا ہوں اس کو minus 8 پی ہے اور دوسری جو value equation 1 put in value put in value بیٹا اب اس کے اندر آگ بات یہ value ہے minus 8 پی 1 بیٹا minus 2 پی 2 پلس 4 7 0 equal ہے 0 اب اس کے اندر پی 2 کی value 75 ہے یہاں پہ minus 8 پی 1 ٹھیک ہو گیا اکی اب آگے جاتے رہی minus 2 یہاں پہ value 75 بیٹا پی 2 کی value جو نکال لی ہے plus 4 7 0 equal 0 minus 8 p1 بیٹا multiply کریں 10 ٹھیک ہو گیا اور 14 15 150 plus 4 7 0 equal 0 بیٹا minus 8 p1 اس کو less کریں گے تو آگ پہ جو آنسر آئے گا 4 7 0 minus 150 اوکی یہ آجے گا positive کا 3 2 0 equal 0 یہاں سے وہ move کرے گا minus 8 p1 equal minus 32 0 اوکی اب 8 ہے یہ آجے گا p1 equal minus 3 2 0 minus 8 equal ہے کریں گے اس کو divide کریں گے divide 8 ہو جائے گا بیٹا تو یہ آگ پاس جدن آجے گا 40 p جو 1 ہے بیٹا وہ آگ پاس 40 آجے گا p2 75 اب ہم نے یہ پڑھاتا جو quantity demand ہے quantity supply بیٹا ان دونوں کی value same آنے چاہیے اس کی طرف جالتا ہوں کیونکہ یہ value دونوں آگئے سب کے اندر یہ put کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ value same آتی ہے نہیں اب quantity demand supply کی بات کروں quantity demanded 1 value item 410 minus 5 p1 minus 2 p2 done ہو گیا اب اس کے اندر ہم put کریں q d1 equal 410 minus 5 p1 2 p اس کی value ہے 75 ان سب کو equal کریں گے تو quantity demand کی value آگی ٹھیک ہو گیا آگے quantity جو supply 1 ہے اس کی value ہے minus 60 بیٹا plus 3 p1 تو اس کے اندر p1 کی value پ 2 کی value پ نہیں ہوگی value نہیں ہے پ پ ٹنگ نہیں ہوگی quantity supply 1 equal 1 60 plus 3 and 40 اس کو simplify کروں گا تو اس کی value 60 آگی پاس آگی ٹھیک ہوگی آپ کیونکہ یہ دونوں کی value آگی 60 60 آگی تو آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ quantity demand 1 and quantity supply equal ہے ٹھیک ہے اب آگے quantity demanded 2 اور quantity demanded quantity demand 2 and quantity supply 2 demand بیٹا دیکھوں گا 295 minus p1 minus 3 p2 ٹھیک ہوگیا اب اس میں value put کریں p1 p2 295 بیٹا minus 40 value ہے یہ 3 یہ 75 بیٹا اس کو simplify کریں گے calculator کی مدد سے تو آگ پاس جو answer آئے گا 30 ٹھیک ہوگیا یہ آگ پاس کس value ہے quantity demand کی بیٹا ٹھیک ہے equal quantity demanded by 2 quantity demanded by 2 ٹھیک ہوگیا یعنی quantity demanded 2 اب quantity supply 2 کو کرنا ہے یہاں پہ minus 120 plus 3 بیٹا اور یہاں پہ p2 کی value 75 وہ put کر دی نہیں ہے اس کو simplify کریں گے اس کا answer آئے گا وہ بھی 30 آئے گا اس کا مطلب ہے جو آپ quantity ڈیمانڈ ہے جو quantity supply 2 ہے وہ دونوں کیا ہے آپ کی equal ہے ہم نے یہی فائنڈ کرنا تھا بیٹا کہ quantity demanded and quantity demand supply جو demand ہے ان دونوں کا answer ہے وہ سیم ہے تو الحمدلللہ سب کا answer سیم آیا یہ نمیریکل تھا جو پنجاب انیورسٹری سرکود کے لئے سمجھیں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ question پوچھتے ہیں پیپر کے در امید آپ سمجھ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ